اب میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں آج ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں تھوڑی ہم نے بھی اتیاد کی چائنہ سے ملکے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کہ کوئی ایک بھی چائنہ سے ہمیں کرونا کا کیس ابھی تک نہیں آیا ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت برے حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے انہوں نے لوگ بھیج دیئے تافتان میں سے ہی طرح کارنٹینوں سائٹ پہ نہیں ہوئی اور پھر ہمارے پاس بھی وہاں فسیلٹیز نہیں تھی تو زیادہ تار جو ستر فیصد ہمارے ملک میں ابھی تک کرونا کیس آیا ہیں وہ ادھر سے آیا ہیں لیکن جو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی ہے تقریبا ہمارے ساتھ ساتھ ہی پہلا کیس ہوا تھا اٹلی میں دو ہفتے پہلے ہوا تھا امریکہ میں قریب ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں پاکستان سے امریکہ کیس ہوا تھا لیکن آج وہاں ساٹھ ہزار لوگ اسی ہزار لوگ ہو چکی ہے اور اٹلی میں تو ایک دن میں چھے چھے ساتھ سو لوگ مر رہے ہیں اور ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی صرف جو نو میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ کے نو لوگ صرف کرونا کی وجہ سے فات پا گئے ہیں لیکن جو ہماری سب کی اس قوم کی تیاری ہونے چاہیے کہ یہ کوئی گیرنٹی نہیں کہ دو ہفتے بعد ایک دم کہیں سے کرونا ایک دم کیسز اوپر چلے جائیں ہم آج بیٹھ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کوشش اپنی ہم پوری کر رہے ہیں جس طرح ہم نے لوگ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو ہفتے کے بعد پاکستان میں کرونا کا کیا صورتحال ہوگی اس لیے جو میں آج آپ کو خاص دعوت دی میڈیا کو اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری کریں جو سب سے برا سیناریو ہے کہ ایک دم اگر کرونا بڑھ جاتی ہے پاکستان میں ہم نے جو ڈاکٹر الوی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جب چائنہ گئے تو انہوں نے چائنہ سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیسے کنٹرول کیا کیونکہ ان کے ایک شہر کے اندر وہان سٹی میں ایک دم پتہ نہیں پچاس ساٹھ ہزار کیسز تھے تو یہ بڑا سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیسے انہوں نے کنٹرول کیا انہوں نے جب لوگ ڈاؤن کیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ کھانا پچھایا انہوں نے جو پاکستانی بھی سٹوڈنٹس وہاں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہسٹل کے نیچے بقاعدہ کھانا اور ساری جو بھی چیزوں کی ضرورتی وہ پہنچ جاتی تھی اب ہمارے لیے پاکستان میں یہ بڑا مشکل ہے آج اگر ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اگر شہر کو لوگ ڈاؤن کرنا ہو تو ہمارے لیے وہ اس وقت انفرسٹرکچر نہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پچھائیں تو اس کے لیے آج میں ایک پہلا قدم اٹھا رہا ہوں کہ اگر آگے جا کے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ ایک ہم سپیشل نوجوانوں کی ایک یود کی ایک فورس بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں یہاں جو پرائم منسٹر آفیس میں سٹیزن پورٹل ہے اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے اکتیس مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں اناؤنس آج کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ان کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اکتیس مارچ سے شروع ہوگی اکتیس مارچ سے ہم سارے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جو والنٹیئرز ہیں جو یوت ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ہماری طاقت ہے ہمارا دنیا میں دوسرا ینگس پاپلیشن ہے یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے اور خاص طور پر کرونا کی جنگ میں ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے یہ جو ہماری جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ڈائگرز ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے سارے پاکستان میں جدر سے میپک کر لیں گے کہ کدھر کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان میمبرز بن رہے ہیں ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں دو ہفتے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پچھائیں گے اور بھی جو بھی ان کو ضروریات ہو تو ایک تو میں نے یہ آج انانس کر رہا ہوں اس یہ فورس کی جو اکتیس مارچ سے ہماری اس میں ریجسٹریشن ہوگی یہ ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے